اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو پڑھنا تو پڑے گا میرے دوست کیونکہ بینا پڑے اس دنیا میں کوئی بھی آپ کی حصد نہیں کرے گا اس دنیا میں نا کامیاب لوگوں کو پاگل سمجھا جاتا ہے اور کامیاب انسانوں کو یہ دنیا سراکھوں پر بٹا کے رکھتی ہے اگر آپ کامیاب نہیں ہوئے تو آپ کے ماں باپ بھی آپ سے ٹھیک سے بات نہیں کرے گی یعنی کہ اگر آپ کامیاب نہیں ہوئے تو آپ کی زندگی نرک بننے ہوئے بھی دیل نہیں لگے گی اس لئے تمہیں پڑھنا پڑی گا دوست یہ پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ لوگ آپ کی ساتھ تب کرتے ہیں جب آپ کے پاس میں بے سمار پیسہ ہوتا ہے صرف آپ کی فیملی اور آپ کے ماں بھی ایسے ہوتے ہیں جہاں پر پیسہ بیچ میں کبھی نہیں آتا ہے لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں اگر تم پچیس سار کے ہو چکے ہو اور آپ پیسہ نہیں کمارہے ہو تو آپ کے گھر والے بھی آپ کو گالیاں دیں لگیں گے آپ کے ماں باپ جو آپ سے بہت جانا پیار کر دیتے ایک ٹائم کے بعد وہ بھی آپ کو ٹک سے جینے نہیں دیں گے دوست پیسہ کمانا کتنے ایمپورڈنٹ ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہو تو پڑھائی کرو یار کیونکہ بینا پڑھے اس دنیا میں آپ کے لئے کچھ بھی نہیں رہتا ہے اگر آپ کامیاب نہیں ہوئے تو یہ سماج آپ کو ایسے نکال دیں گے جیسے کہ آپ کچھ ہوئی نہ سماج آپ کو غلط نجس سے دیکھے گی اور بار بار یہی سوچے گی کہ اسے یہاں سے بان نکالو دنیا آپ کی ایسے کرنا بلکل بند کر دے گی کیونکہ لوگوں کی نظر میں آپ کتے سے بھی جاتا گر چکے ہو دوست سماج استیدار یہ سب لوگ آپ کے ساتھ کیول او کیول تب تک کھڑے رہیں گے جب تک آپ کے پاس کچھ ہوگا لیکن اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو بھول جاؤ اپنی دوست تیاروں کو بھول جاؤ اپنی سماج کو کیونکہ یہ دنیا کیول او کیول کامیابی دیکھتی ہے تمہارے پاس جتنا ہے اتنے سے شروع کرو کبھی بھی بہانے بد مناو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں ہے میں دنیا سے کیسے جیس سکتا ہوں دوست پندے زوالہ نیرو ندی پار کر کے پندے جاتے تھے راکٹر راجت پرساد جو کہ دیش کے سب سے پہلے راشت پتی بنے انہوں نے بھی نا جانے کتنی بار پریشانیاں جی لی ہیں دوست کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آج تم کیسے بھی ہو اس سے تمہیں کوئی بھی فرق نہیں بننا چاہیے لیکن آنکہ تم کیا بن سکتے ہو اس سے لوگوں کو فرق بننا چاہیے آج آپ کیسے بھی ہو اس سے شروع کرو لیکن شروع کرو زب تک آپ شروع ہی نہیں کروگے تب تک آپ جیتوں کو کیسے کبھی بھی اپنی کنڈیشن اپنے ماں واپ اور اپنی گریبی پر دوست مت لگاؤ کہ اگر میرے پاس یہ ہوتا کہ تمہارے پاس کچھ بھی ہوتا نا پھر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ جیتنے کی جیت ہی آپ کو جیت دلاتی ہے اگر آپ کے پاس جیت ہی نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو ساروکھان کا بیٹا کبھی بھی ساروکھان نہیں بن سکتا کیونکہ اس کے پاس وہ جیت نہیں ہے وہ talent نہیں ہے وہ skills نہیں ہے آپ آسے خوب پڑھو اور پوری دنیا میں اپنا ایک ایلک نام بکھا کوئی کچھ بھی کہے پرار کی زواب مت دو کیونکہ تمہارا وقت ہی تمہارا زواب دے گا کیونکہ وقت میں بہت طاقت ہوتی ہے جو کسی میں نہیں ہے اور وقت بدلتا جلود ہے تو میں بتا ہوں آپ کو نیکش ویڈیو میں تب تک لیے زیہ بہارت آپ کو بغل سے اپلیکٹس کے ویڈیو آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو دیکھو اور بتانا یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگے